نمسکار دوستو اور ان سے جڑے واسطفق سچ اور جھونٹ کو جانیے دوستو ٹیٹری ادھک انچائے تک نہیں اڑ پاتی اور نہیں یہ پیڑوں پر بیٹھتی ہیں یہ اپنے پیروں سے تیز دور لگاتی ہیں اور ان کے چلنے کا ڈھنگ بہت نرالہ ہوتا ہے سامانے تیر یہ جھوڑے میں پائے جاتے ہیں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جھنڈ یا ٹولیوں میں تالاب تلیہ پوکر جل مگن کہتوں اور ندیوں کے کنارے رہتے ہیں کیٹ گونگے کیچوے تتہ چھوٹے چھوٹے تالاب کے کنارے ریکھنے والے کیڑی ان کا بھوجن ہوتے ہیں اس چیڑیا کے ساتھ جڑی پہلی معتبون بات یہ ہے کہ یہ اپنے بھوجن کے لیے یا کیڑے مکوڑوں کو کھانے کے لیے تتہ اپنے انڈے اور بچوں کی سرکسہ کے لیے انڈے دوسری چیڑیوں کی طرح رات میں بھی جاگی رہتی ہیں یہ مارس سے اگست کے بیچ پرجنن کرتی ہیں یہ جمین کو معمولی سا کھوٹ کر وہاں کنکڑ پتر جمع کر کے گھوصلہ بناتی ہیں اور دو سے چار ناسپاتی کے آکار کے انڈے دیتی ہیں اس کے انڈوں کا رنگ مٹی کے رنگ سے ملتا جلتا ہے یا کنکڑ پتر کے جیسا ہوتا ہے ان کے انڈوں کو سب سے زیادہ خطرہ گھاس چرنے والے جیوں جیسے گائے بیس بکری اتیادی سے ہوتا ہے اور بھاری سنکیہ میں ٹیٹیریوں کے انڈے ان جنتوں کے پیروں کے نیچے آنے سے نشٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر ہم ٹیٹیریوں کے انڈوں سے جڑی دو بہت ہی مہتپون مانیتاؤں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان میں سے پہلی مانیتا یہ ہیں کہ ٹیٹیریوں جو کی ندیوں اور تال تلیہ کے آس پاس ہی رہتی ہیں اور اس کارنگ جب یہ اپنے انڈے گڑوں یا کسی نچلے ستان پر دیتی ہیں تب ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سال بارش کم ہوگی اور جب یہ انڈے جمین پر کسی اونچے ستان پر یا کھیتوں کی میڑوں پر دیتی ہیں تو اس سال پر چرماترہ میں بارش ہونے کی زمباؤنا ہوتی ہیں جی ہاں مطروں یہ بات پوری طرح سے سچ ہے اور یہ ویگینک سوت کا وشے بھی ہیں ویگینک بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ٹیٹیریوں سعید کچھ پکشیوں میں موسم کے بارے میں پوروانوان لگانے کی عدو چمتہ ہوتی ہیں ہمارے بھارتی کسان ٹیٹیریوں کے انڈو کو دیکھ کر ورسہ کا پوروانوان لگاتے آ رہے ہیں تتا کھیتوں کی جتائے کرتے سمیں یہ دی ان کو ٹیٹیریوں کے انڈے دیکھ جائے تو یہ اس جگہ کوئی جتائے نہیں کرتے ارتات گرامیڑ چیتر میں کسان ٹیٹیریوں کے انڈو کو کوئی نقصہ نہیں پہنچاتے ہیں ٹیٹیریوں کے انڈو سے جڑی جو دوسری بہت ہی مہتبون مانتہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیٹیریوں اپنے انڈو کو شینے کے بعد ان انڈو کو ایک بیس کیمتی پارس پتر کی سائتہ سے توڑتی ہیں تب جا کے ان کے انڈو میں سے بچے نکلتے ہیں جی ہم اتروں وہی پارس پتر جس کے سپر سے لوہا بھی سونے میں بدل جاتا ہے اس مانتہ کے ویگانک سچائی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں نر اور مادہ ٹیٹییا دونوں ہی اپنے انڈو کو شینے کا کاری کرتے ہیں تتہ یہ بہت ہی سترکتا اور کٹورتار سے 28 سے 30 دن یہ انڈے شینے کا کاری کرتے ہیں ٹیٹییا باہری آکرمن کے پرتی نیرنتر سجگ رہتی ہیں اور خطرہ بھاپتے ہی سور مچانے لگتی ہیں یہی نہیں کسی سمباویت خطرے کے پرتی بہت سجگ یہ چیڑیا شکاری جنتوں دوارہ آکرمن کرنے پر ترنت مرنے کا ناٹک کر لیتی ہیں مئی اور جون مہینے کی گرمی میں جب یہ اپنے انڈو کو شے رہے ہوتے ہیں اس وقت دوپر کے سمیں جب سوریہ کا تاپان سب سے زیادہ ہوتا ہے اس سمیں نر پکسی مادہ پکسی کو ہٹا کر خود انڈو کو شینے کا کاری کرتا ہے اور اس بیچ مادہ پکسی اپنے بھوجن کے پروند میں لگ جاتی ہیں اپنے انڈو کو گرمی سے بچانے کے لیے تتہ انڈو میں پانی کی کمی کو روکنے کے لیے یہ چالاک شیڑیا پاس کے تال تلیہ میں جا کر اپنے شریف کے ادر بھاگ کو کھو بھگا لیتی ہیں تتہ اپنے پروں میں پانی کو سرکشت کر انڈو کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی ہیں 28 سے 30 دنوں میں انڈو کا آکار پونڈ وکشت ہو جاتا ہے اس کے بعد ان میں سے بچے اپنی چونچ کی سائطہ سے بھیتر سے ہی انڈو کے کھول کو دیرے دیرے توڑ کر خود ہی بار آ جاتے ہیں اور اس کام میں کبھی کبھی ان کے ماتا پتا بھی ان کی مدد کر دیتے ہیں پھلحال انڈو کو پارس پتر سے توڑنے کی بعد کوئی کلپنا ہے اور اس کا کوئی بھی ویکینک پرمان نہیں ہے آپ سبھی درکھوں سے یہ بھی نمبر نویدن ہے کہ پارس پتر کے چکر میں پڑھ کر آپ ٹیٹری کے انڈو کو کوئی ہانی نہ پہنچائے ٹیٹریوں سے جڑی ایک بہت ہی دیرچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ایسا مانا جاتا ہے کہ ٹیٹری پکسی اپنے پروں کو آسمان کی طرف کر کے سوتا ہے کیونکہ اس کو آسمان کے ٹوٹنے کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے اور اس کے انڈے پھوٹ نہ جائے اس لئے پیروں سے آسمان کو روگ کے سوتا ہے اور اسی کارن ہندی میں ایک کہاوت پرچید ہے کہ ٹیٹری سے آسمان تھم جائے گا اور اس کا پریوب تب کیا جاتا ہے جب کوئی ویکتی اپنی شکتی یا سمتہ سے پرے کوئی کاری کرتا ہے پھلحال یہ کیول کہاوت ہے اس میں کوئی واسفقتہ نہیں ہے جبکہ آپ کی جانکاری کے لئے ہم بتا دیکھتی اپنے انڈے اور بچوں کی دیوپال کے سمیں یہ پکسی دن رات سوئیس گھنٹے ہمیشہ جاگرہ چوکرنا سجک اور سکریے بنا رہتا ہے یہاں سونے کا کوئی پرسن ہی نہیں ٹھنڈ کے دنوں میں یہ ایک پیر پر وشرام کرتی ہیں اور ایک پیر کو موڑ کر اپنے پروں میں چھپائے رکھتی ہیں تاکہ اس کا پورا شریف گرم بنا رہی کمینٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنے بات جے ہیں